اسلام علیکم سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آج پہستان تریک انصاب اور سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستیں اور اقلیتوں کی نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماتوی اور سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی فل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اس فیس کیس میں بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے جسٹس شاید وحید کی جانب سے بڑے سوالات اٹھائے گئے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے بھی بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے کمرہ عدالت میں ہم موجود رہے اور تمام تر اس آج کی سمات کی کاروائی نوٹ کی ہے جو یہ صفات میرے پاس موجود ہیں تقریباً چار صفات پر مشتمل یہ پوری آج کی عدالتی کاروائی ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پائیسان تریک انصاف کے وکیل کمل شوزب جو پائیسان تریک انصاف کے خواتین وین کی صدر ہے ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کیا موقع اکتیار کیا اس کے علاوہ سنیتات کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے کیا دلائل دیئے گئے ججز نے کیا سوالات پوچھے کیا ریمارکس ہوئے اور آج یہ کھل کر واضح طور پر نظر آیا کہ کون سا جج کس سائیڈ پر ہے اس جج کی کیا رائی ہے فیصلے سے قبل یہ فیصلہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس متوقع فیصلہ جو آج محفوظ کیا گیا کچھ دن میں آ جائے گا اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ناظرین آج جب سمات شروع ہوئی چپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے سربائی میں تیرہ رکنی فل کورڈ نے اس کی سمات کی اس فل کورڈ میں جسٹس منصور علشاء جسٹس منیب اکتر جسٹس یایا افریدی جسٹس امین الدین کار جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اتر من اللہ جسٹس حسن عزر رضی جسٹس شاہد وحید جسٹس عرفان سادت اور جسٹس نعیم اکتر افغان اس بینچ کا حصہ تھے تیرہ ججز سپریم کورڈ کے سترہ میں سے تیرہ ججز اس اہم مقدمے کو سن رہے تھے پیسل صدیقی جو وکیل ہے سنی اتحاد کونسل کے ان کے جانب سے آج جب دلائل کا آغاز کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مقتصر رہوں گا پندرہ منٹ میں جواب جواب پر اپنے دلائل مکمل کروں گا انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت دیکھنا ہے کیا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری شفاق طریقے سے آدھا کی یا نہیں ثابت کروں گا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ موقع پتنایا کہ سنی اتحاد کونسل نے دکاوات میں حصہ نہیں دیا مقصود نیشن کے لیس جمع نہیں کرائی اس لیے انہیں نیشن سے نہیں دی جا سکتی یہ موقع پر کیا گیا یا الیکشن کمیشن کی جانب سے پیسل صدیقین عطالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ سپریم کور سے پہلے بھی لے جایا گیا تھا الیکشن کمیشن اپنے ہی دس افضاد کو نفی کر رہا ہے کیا یہ بیمانی نہیں ہے جسے جمال مندوخیل کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھول جائیں الیکشن کمیشن نے کیا 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 الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے مطابق تھا جس پر فیصل صدیقین کی وکیل ہیں سنیتات کونسل کے ان کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلوشتان عوامی پارٹی یعنی بات جس سیاسی جماعت کو کہا جاتا ہے اس سے متعلق جو قانون تھا اس پر مبنی تھا جسے اٹر مندوخیل نے کہا کیا الیکشن کمیشن کا بلوشتان عوامی پارٹی سے متعلق مقصود نفیل کا فیصلہ چینلیج کیا گیا جس پر وکیل فیصل صدیقین نے کہا کیا الیکشن کمیشن کہہ دیتا کہ گلتی ہو گئی الیکشن کمیشن نے ایسا رویہ اکتیار کیا جس سے بلوشتان عوامی پارٹی سے متعلق فیصلے کا وجود موجود ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو جسس ارفان صادت ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھائے اس دوران جب فیصل صدیقی دلائل دے رہے تھے کہا کیا بلوشتان عوامی پارٹی نے فیبر پکٹون کا انتقابات میں حصہ لیا تھا یا نہیں تو اس پر فیصل صدیقی نے کہا بلوشتان عوامی پارٹی نے فیبر پکٹون کا انتقابات میں حصہ نہیں لیا جب حصہ لیا تھا اور وہاں پر جب اندقابات ہوئے تو حصہ لینے کے باوجود وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکے تھے اس کے علاوہ جسٹس رفان صادم نے کہا کہ آپ کا کیس مختلف ہے سنی اتحاد کونسل نے اندقابات میں حصہ ہی نہیں لیا آپ ابھی اپنے دلائل جاری رکھیں اور اس کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ بھی بعد میں دیں جسٹس جمال مندکین نے کہا سیاسی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی میں فرق ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے ایسے فیصلے سیاسی پارٹی نہیں کر سکتی جبکہ پارلیمانی پارٹی سیاسی پارٹی کے فیصلے پر اقتلاب بھی کر سکتی اور ماننے کی پابند بھی نہیں ہے جیسے وزیراعظم کے ووٹ دینا ہو تو پارلیمانی پارٹی پابند نہیں کی سیاسی پارٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرے جس پر فیصل صدی کی جسنی طاعت کونسل کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جسر جمال مندخین نے کہا باپ پارٹی عجیب سا نام ہے جب باپ پارٹی کے دام آیا تو عجیب سا نام ہے کہ کہا تو کمرہ دالت میں کہہ کے یعنی سارے ہسنے لگے اور کہہ کے لگے اور پھر جسر جمال مندخین نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی باگی سیڈ لے اور ایک سیڈ لے اور ایک سیڈ میں نہ لے تو کیا ہوگا جس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ بلوستان عوامی پارٹی نے دیگر سعبوں میں سیڈ جیتی لیکن کے پی کے میں کوئی سیڈ نہیں جیتی الیکشن کمیشن کا جو معاملہ تھا وہ گیر شفاف رویہ ہے چپ جسس قاضی فائزی سا کب تک خاموش تھے اس کے بعد چپ جسس قاضی فائزی سا نے بولنا شروع کیا کہا کہ آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ جوشل نوٹس لے اگر نہیں تو ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کی انتقابات کی حوالے سے کیس لے تو لے لیتے ہیں لیکن سپریم کورٹ دوہزار اٹھارہ انتقابات پر انصار نہیں کرے گی پھر وکیل فیصل صدیقی کی جائم سے کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن امتیازی سلوک کر رہا تو سپریم کورٹ دیکھیں چپ جسس قاضی فائزی سا نے کہا کہ یہ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا یعنی قاضی فائزی سا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں فیصل صدیقی کو کہ جو دوہزار اٹھارہ کے انتقابات ہوئے جس میں پاہستان تیرے کی انصاب جیتی عمران خان وزیراعظم بنے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتقابات درست تھا اور اب یہ انتقابات درست نہیں ہے اس وقت کیا الیکشن کمیشن ٹھیک تھا اب کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پھر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ یونانی کہتے تھے اگر دلائل سے بات نہیں کر سکتے تو فد پر اٹیک کر دو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں تو کسی فد پر اٹیک کر دیں تاکہ اس کو اس طرح تو نہیں جیسکتے دلائل سے تو آپ اس پر ذاتی اٹیک کریں اور پھر آپ جیسکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فیل کو بھی مقصود اقلیتوں کی نشستیں دی ہوئی ہیں جس پر قاضی فائزی صاحب نے کہا جمعیت علماء اسلام فیل نے کیا ہمارے منشور میں کچھ ایسا نہیں انہوں نے بتا دیا تھا دالت کے اندر کہ ہمارے منشور میں ایسا کوئی کچھ نہیں کی جو مقصود نشستیں خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے نشستوں کا معاملہ ہے اس کا جو منشور ہے اس میں اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے پھر فیصل صدیقی نے کہا کہ میں جمعیت علماء اسلام فیل کے اقلیتوں کے حوالے سے منشور دکھا دیتا ہوں انہیں بھی نشستیں ملی ہیں جس پر جس پر جمعیت علماء اسلام فیل کو اقلیتی نشست نہیں ملنی چاہیے جسٹس نہیں مقتر افغان کی جانب سے کہا گیا کہ کامران مجزا جو جمعیت علماء اسلام کے سینٹر ہیں انہوں نے اس پر وضاحت دی ہے کہ جو پرنٹ ہوا تھا وہ مس پرنٹ تھا اس وجہ سے یہ گلتی ہوئی تھی پھر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ کامران مجزا کی وضاحت ہوا میں ہے جی ایو آئی کی ویبسائٹ سے آئین ڈون لوڈ کیا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جب جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کیا سنی اتحاد کونسل میں صرف سنی شامل ہو سکتے ہیں فیصل صدیقی نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں تمام مسلمان شامل ہو سکتے ہیں جسٹس امال مندخل نے کہا کیا آپ باقیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور پھر جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ آپ بار بار پیٹی آئی کی طرف سے بات کرنے لگے ہیں آپ سنی اتحاد کونسل کے معاملے پر رہے ہیں آپ پاہستان تریکن صاحب کے وکیل نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں نمائنگی کے حساب سے سنی اتحاد کونسل کو زیرو نشستیں ملنی چاہے کیونکہ عام انتقابات میں سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی نشست نہیں جیتی اس کے علاوہ قاضی فائزیسا نے کہا کہ آپ کے باتیں اور دلائل مان لیتے ہیں تو مقصود نشستیں پیٹی آئی کو مل جائیں گی فیصل صدیقی نے کہا کہ مقصود نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس دوران جسست اتر من اللہ نے آج کی سماعت کے جو سب سے اہم رماغ سے جسست اتر من اللہ کے تھے اور جسست شاید وعید کے تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن اور عام انتقابات پر پھر سوالات اٹھائے جسست اتر من اللہ نے کہا کہ ووٹ کے حق پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے عوام نے ایک مقصود سیاسی جماعت کو ووٹ دیا انتقابات کو شفاہ بنانا ضروری ہے سورطال کے مطابق ایک بڑی سیاسی جماعت کو ووٹ ملا جس کو انتقابی عمل سے نکال دیا گیا بات سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ عوام کے ووٹ کے اور ان کے جو ووٹ کا حق ہے وہ دینے کا ہے اس کے علاوہ جسست اتر من اللہ نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی انتقابات پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے تھے اور الیکشن کمیشن پر بھی بطور آئینی ادارہ یہ ذمہ داری تھی وہ اس آئینی ذمہ داری کو مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے فیصل صدیقی کی جائم سے کہا گیا کہ سنیتات کونسل آزاد امیدوار نہیں آزاد امیدواروں نے سنیتات کونسل کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی شملیت اکیار کی ہے جسے جمال مندکل نے کہا کہ اگر کسی امیدوار کا ڈیکلیریشن اور کاغذات امیدوار ایک ہی پارٹی سے ہو تو کیا آزاد امیدوار ہوگا آزاد امیدوار نہ ہو تو کیا کسی پارٹی میں جا سکتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں سنیتات کونسل میں آنے دو فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر کوئی آزاد امیدوار میری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے تو میں اسے کیوں منع کروں گا پھر جسے صرفان سادت کی جانت سے یہ سوال اٹھائے گیا کہ آپ کی پارٹی کو تو بونس ملیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن میں بھی حصہ نہیں لیا اور کوئی سیٹ بھی نہیں جیتا انہوں نے آپ کی پارٹی میں شاملیت اکیار کر لیا اور الیکشن کمیشن نے حقائق لکھے ہیں سوری جس پر جسے صرف اتملہ نے کہا کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انتقابات شفاق تھے سب معمول کے مطابق تھا فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر سپریم کورڈ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے شفاق طریقہ سے انتقابات کروائے تھے سنیت آر کونسل کا وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ پھر سپریم کورڈ کو فیصلہ کل عدم کرا دینا پڑے گا اس کے بعد سنیت آر کونسل کا وکیل فیصل صدیقی دلائل مکمل ہوئے اور پھر سلمان اکرم راجہ جو پاہستان تریکن ساتھ خواتین مین کی صدریں کمل شوزب کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل کا آگاز کیا کمل شوزب کی درخواست پر اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں سات نقاط پر بات کروں گا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے منسلک امیدواروں کو آزاد کرا دیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ہمیں آزاد امیدوار مانا جائے گا جسٹس اتن من اللہ نے کہا الیکشن کمیشن کے جمع کرائے گئے ریکارڈ کو بیسٹر گوھر علی خان نے نہیں مانا جسٹس محمد علی مظہر کی جانت سے کہا گیا کہ آپ کا اپنا ڈیکلیرشن بھی پاہستان تریکن انصاف نزدی جاتی سے ہے جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا میں نے خود کو تیرے کے انصاف سے ڈیکلیر کیا پی ٹی آئی ٹکٹ بھی جمع کرائے الیکشن کمیشن نے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی اور مکمل ریکارڈ جمع نہیں کرائے گیا جسٹس اتن منڈا نے کہا کہ کیس بہت اہمے سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر اٹھے ہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی اس دوران جسٹس شاہد وحید نے بھی آج بڑے اہم ریمان دیئے کہا کہ الیکشن کمیشن خود کو ایک پارٹی ظاہر کر رہی ہے کسی زمانے میں ادارے ایک بارڈی سمجھے جاتے تھے اب تو الیکشن کمیشن بھی پارٹی بن کر اپنا کیج جیتنے کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے اس کے علاوہ جسٹس اتن منڈا نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ووٹ کے حق کی بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو اندکابات سے باہر نکال کر پھینک دیا کیا ایسے عمل کو سپریم کورڈ کو نہیں دیکھنا چاہے یہ جسٹس اتن منڈا کے دلائل تھے اور پھر جو کمل شوزب کے وکیل ہیں سلمان اکرم لاجہ کے بھی دلائل مکمل ہو گئے اس کے بعد فل کورڈ نے اس کیس کی سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تیرہ رکنی فل کورڈ نے چپ جسٹس قاضی فائزہ کی سرپرائی میں اور ممکنہ طور پر اسی ہفتے اس کیس کا فیصلہ آنے کا امکان ہے کیونکہ آگے سپریم کورڈ میں چھٹیاں ہونے جاری ہیں اور پھر چھٹیوں میں ججز کچھ ادھر ادھر ہو جائیں گے کچھ چھٹیوں پر چلے جائیں گے کچھ دوسرے پینچز لاہور جو رشٹری ہے یا سپریم کورڈ کراچی رشٹری ہے وہاں چلے جائیں گے تو پھر ججز ایولیبل نہیں ہوں گے تو اس سیچویشن میں ممکنہ طور پر یہ فیصلہ بہت جلد آنے کا امکان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورڈ پہستان ترکن صاحب کو یہ خواتین کی نشستیں مقصود نشستیں اگلیتوں کی نشستیں سنیتات کونسل کو دیتی ہے یا نہیں ہے سب کی نظریں سپریم کورڈ میں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورڈ اس معاملے پر کیا فیصلہ سناتی ہے سپریم کورڈ سے اپنے معاملے پر آنے نشستیں کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ